آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کل ملاک شو بیز میں آپ کو کتنے سال ہو گئے ہیں عمر کہتے ہیں عمر رفتہ کبھی لوٹتی نہیں تو تقریباً آل مور جی 33 years الحمدللہ 33 سال آپ وہ جو بچے بچوں کی تو خیر ہے خواتین جب یہ کہتی ہیں نا ہم بچپن سے دعا ہیٹ اب ایک صبح 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 کیا لوگ تنگ کرتے تھے اس وقت کال پہ کچھ نظر نہیں آتا تھا کال بج رہی ہے وکی کہیں نکلا ہے کچھن وچن سے نکل کے تو وکی نے کال اٹھائی ہے اور میں سو رہا ہوں میرے پہ آواز رہ رہی ہے حلو آگے سے یقیناً کوئی لڑکی ہے نہیں میں نبیل نہیں ہوں میں ان کا چھوٹا بھائی ہوں نسیم وکی نہیں نہیں دیکھیں میں بھی وہ ہی کام کرتا ہوں جو وہ کرتا ہے اور میرا 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 ڈراما آنے والا ہے ضرورت ساری کاس نہ سرے ضرورت 3-4 کسر لگی نظر میں نے کہا ہاں وکی کوڑے کوئی نہیں پہنس ہو جاؤ کوئی نہیں پہنس ہو جاؤ بہت اچھے میں نے کہا میں نسیم بات کرنا با جی اپنے بھائی سے بات کرنا وکی تجھے یاد ایک کریکٹر اور بھی آتا تھا وہ گانا گا گانا کی استائی گا کے بھاگ جاتا تھا ایک پیکر بھی کر دیا تو پہ پتہ ہو وہ گانا تھا وہ میں ترے عشق میں مرنا جاؤں گا صرف اس نے استائی گانی اور کڑک بان ہلو ہلو کول کون نے نکل گیا فیمل کاریکٹر تھا بہت نہیں کون تھا بہرحال وہ بڑا مزید کی تک اس دور میں ویکی صاحب سیلف پرموشن بہت کرتے تھے نہیں اس وقت میں پہچانتا کوئی نہیں تھا وہی ٹی شیٹ جو میں نے سیریل میں پہنی ہوتی تھی رازگو جو اپیسوڈ میں پہنی ہے وہی صبح پہن کرنا گھوم رہا ہوں رکشے والوں کو جا کر رہا ہے جانا ہے وہ کہہ رہا نہیں کوئی نہیں پہچانتا اچھا نبیل یہ بتائیں بلکل بغیر ڈرنا ڈرنا نہیں نہ لیاز کرنا یہ بھی کسی کا نہیں لیاز کرتا ٹھیک ہے تو آپ دونوں ہی کٹھے رہتے تھے تو ایسا واقعہ جو پہلے آپ نے شیئر ناک کیا کسی کے ساتھ اچھا ہی واقعہ تو بہت تھے ہمارے پاس کچھ اور کرنے کو تھا ہی نہیں واقعہ کرنے کیا واقعہ بھی کرنے تھے ہم نے تھیئٹر کر رہا تھا ٹی وی نیانہ شروع کیا تھا میں ذرا اس وقت کچھ دو تین سیریل کر چکا تھا دن دلدل دھوا میرا ہٹ ہو گیا ہوا تھا اور وارڈروب میری ذرا بہتر بھی تھی بہتر بہتر تھی بہتر تھی اچھا ایک دفعہ میں اٹھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میرا بلو کوڈ اپنی جگہ اچھا میں بہت پرٹیکلر ہوں میرا زورڈک سائن ورگو ہے یہ لیو ہے اچھا اب یہ کیرلیس اس کے ذین میں ہوتا ہے کہ مسی ہاؤس is a happy house تو میرا یہ ہے کہ میں بڑا پٹیکلر ہوں اپنی چیزوں کے میں دیکھا میرا ایک کوٹ غائب ہے بلو رنگا ہوا یہ تھا کہ مجھے ایک لڑکی کا فون آتا تھا وہ کہتی ہے میں ہوسٹنگ کرتی ہوں شوز کی کمپنی کے شوز کی تو کذافی سٹیڈیو میں میرا شو ہو رہا تو میری اس کے ساتھ کافی زرینہ باتیں چل گئی ہماری محبت پروان چڑھنے لگے تو میں نے گیا کہ یہ بلو کوٹ اٹھایا میں نے اس کو اپنی نشانیاں بتائی میرا بلو کوٹ ہوگا اس کے اندر نا اپنا بلیک اور اپنا وائٹ کلر کے اس کے اندر نا وہ چیک ہوگا چیک چیک تھا وہ یہاں دے بلیک اور بلو والا جو تھا جی 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 بلیک بلو کا وہ میں نے پہنا ساتھ میں نے شرد بنا تو مجھے کہتی کدھر میں نے کہا 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 چلا دونوں چلتے مجھے بٹھایا ہم چلے گا اب جب وہاں گئے تو لڑکی اس طرح گی نہیں نکلی جس طرح کی حسین سمجھیتی اگر کوئی لڑکی تو وہ حسین کر رہی میں نے کوڑو تارگ میں پہنا پڑا 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 کوڑا پڑا پڑا کوڑا پڑا پڑا چلا داؤن مشہور بات بھی ہے کہ وہ اسی طرح فیس بک پہ دوستی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے جو اللہ ملتے ہیں تو وہ خاتون وہ کہتا ہے کہ مل لیتے ہیں بتائیں ذرا خاتون کی تصویر استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے فیس بک پہ تو بندہ کہتا ہے جی فلاں آپ ریسٹورنٹ میں آ جائیں فلاں کیفے میں آ جائیں تو میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا کہتا ہے میں پچانوں کی کیسے آپ کو کہتا ہے میں وہاں پہ دیکھتا ہے اورنج جوس وہ مقبالت ہے کہتا ہے جی اورنج جوس دے دیں مجھے وہ کہتا ہے یہ اورنج جوس تو نہیں ہے انار کا جوس ہے کہتا ہے چلو انار کا دے دو یار انار کا جوس پینا شروع کر دیتا ہے اورنج جوس نہیں پیتا تو اتنی دیر میں وہ لڑکی آتی ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس کو شک پڑتا ہے کہ یہ ہی ہوگا تو وہ لڑکی اسی طرح کی نکلتی ہے جیسے اس نے بتایا وہ آنکھیں بھی برابر نہیں ہوتی اور گال بھی برابر نہیں ہوتے ہونٹ بھی ایک جیسے نہیں ہوتے تو اب اس تیار ہو جاتا وہ کہتا ہے کہ آپ وہی ہیں نا جو میرے ساتھ فیس بک پہ ہیں وہ کہتا ہے اندی ہو گئی ہو یہ تمہیں اورنج جوس نظر آ رہے ہیں اسلام علیکم میرا نبیل صاحب سے سوال ہے کہ بلبلے کے علاوہ بھی سار آپ کا کوئی اور پروجیکٹ آ رہا ہے کام کر رہا ہوں لائٹر موڈ کہیں ہیں کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ کام جو ہے وہ لائٹر موڈ کا ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں سٹریس تو ویسی بڑا ہے آپ کو رولانا کوئی آسان کام ہے آج کل صبح جو بجلی کے بل گرتے ہیں اسی سے بندے کی پورا دن تک چیخیں نکلتی ہیں مجھے لگتا ہے ہمارے ہاں کام زیادہ اس پہ ہونا چاہیے اور پھر نیوز چینل اتنے بن گئے ہیں زیادہ پوری دنیا میں ہمارے ہاں نیوز چینل ہیں تو مجھے لگتا ہے انٹرینمنٹ پہ بہت سارا کام ایسا ہونا چاہیے جو کون در شوشی یاد سچی مجھے ڈاک ہے تو اکھے کی کرند آپ پہ ہیں لو جی میں لاہور جب سے آئے ہوں کوئی نہ کوئی مومو مجھے ملی رہی ہے ایران مومو اوہ دوسری سلومو بنانا نہیں لو کلے کلے تم دیس بک میں آگئے ہو کوئی خیاتی کوئی شرم ہوتی ہے اپنی ماں کو بھول گیا ہو حالانکہ یہ ماں جی کم از کم اسے بارہ چادہ سال چھوٹی ہے یہ اور بھی چھوٹی ہے تو میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی ماں جی کیسی آپ خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہوں ماں جی آگے آجو انہوں نے سارا پیچھے دیکھنا بھی آگے یہ سیٹ کونڈا لی مومو ہے جب ہے کم چپ رہا ہو اس کو کچھ سب جاتے کیوں نہیں اسلام آپ اپنے بیٹے سے بات کریں کہاں کہاں یہ تمہارے ساتھ رہا ہے اور کہاں کہاں تم لوگ نے ساتھ میں کام کیا ہے مجھے سب پتہ ہے تم دونے یہاں پہ سٹیج پہ اٹھنگ و اٹھنگ نہیں کرتے تھے کنیٹ کالیج کے سامنے دونوں کھڑے کے بہت دیوات دے رہتے تھے نہیں ماں جی آپ کو کس نے غلط بتایا رہتے ہمیں کٹھے تھے کنیٹ کالیج کے سامنے نہیں جانے دیتے اس لئے تو بہدو ہیں دیکھ رہتے جانے عدیل تو گھر پونٹ عدیل نہیں ماں جی نبیل شاکیل نبیل آپ چل کے دکھائیں کیسے چلتی ہیں آپ چل کے دکھائیں سب کو واپس آجائے ماں جی اس طرح آپ ہاتھوں سے نگل چمیں یہاں پہ تم میرے ڈریکٹر نہیں ہو یہاں پہ میرا ڈریکٹر یہ ہے ڈریکٹر صاحب آپ ہے ڈریکٹر صاحب اس طرح اٹھ کے چل کے دیتے ہیں مہا جی گھر جائے آپ کو محمود صاحب ڈونڈ رہے ہیں بڑے مو والے وہ کون ہے مہا جی آپ کے دوسرے شہر میرا ستیلا باپ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی محمود صاحب کار کامالا رکھے اوی یاد آیا وہ تو میرا انتظار کر رہا ہوگا محمود میرا انتظار کر رہے ہیں محمود کون ہے اس مومن ویہ کے محمود صاحب نے کونے پھول رہے ہیں محمود صاحب کو انتقام ہے مہا جی آپ کے دوسرے شہر میرا ستیلا باپ میری تو ابھی تک شادی بھی نہیں ہوئی کیسے ساتھی کر رہے ہو محمود صاحب کار کامالا رکھے آیا اوی یاد آیا وہ تو میرا انتظار کر رہا ہوگا محمود میرا انتظار کر رہے ہیں محمود کون ہے اس مومن ویہ کے محمود صاحب نے کونے پھول رہے ہیں محمود صاحب کو انتقام ہے محمود صاحبہ